نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البکی ہے اور انشاءاللہ ابھی نماز پڑھیں گے اشر کے اور اس کے بعد جسٹ دورت داخل ہوں گے جنت البکی میں تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے وہ منظر تو چلیں جی ابھی دیکھ لیتے ہیں نا حیرت روزے مبارک دے ہیں اور چلیے آپ کو دکھا دیتے ہیں روزے مبارک کا وہ حسین منظر ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ گیٹ نمبر 38 ہے ادھر اور یہ جو باؤنڈری نظر آ رہی ہے نا سامنے یہ یہ زین اطول بکی ہے کی باؤنڈری ہے انشاءاللہ آج کوشش کریں گے انٹر ہو جائیں تو ابھی جو گیٹ ہے دروازہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہرے کلر کا جو گیٹ ہے وہ ہی گیٹ ہے جنر تول بکی کا تو وہ بند ہے اسر کی نماز باد یہ جسٹ کھولے گی تو بس ادھر ہی ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں ادھر ہی نماز پڑھیں گے اسر کی تاکہ یہ آنے میں دیر نہ ہو اور جیسے گیٹ کھولے گا تورنس اس میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر جنر تول بکی کا گیٹ جو ہے سبز کلر کا جہری رنگ کا گیٹ ہے وہاں پر ہم لوگ لائنگ میں لگ گیا ہیں اور الحمدللہ ہم لوگ نے سب سے فاسٹ کیا اور ایرلی لائنگ میں لگ گیا ہیں باقی پیچھے کافی کم بھی لائن لگی ہیں اور ابھی گیٹ بند ہیں ابھی یہاں پر سب سے پہلے آئیں گے سیکیورٹی لوگ آ رہے ہیں دیرے دیرے اور سیکیورٹی پہلے جنر کا جا جا لے لیں گے سب لوگوں کو اتمنان کر لیں گے اس کے بعد گیٹ کھولے گا گیٹ کھول گیا ہے اور سب سے پہلے اس میں گیٹ کھولنے کا باوجود بھی کسی کو بھی داخل نہیں ہونے دیتے ہیں سب سے پہلے اس میں سیکیورٹی لوگ جائیں گے ہیں اور جو خاص خاص جو مقامات ہیں جو خاص خاص قبریں ہیں قبریں مبارک ہیں پہلے وہاں پر جا کرنا سیکیورٹی والے پہلے وہاں پر مستعد ہو جاتے ہیں تاکہ وہاں پر کوئی غلط حرکت نہ کر سکتے تو جس وجہ سے پہلے سیکیورٹی والے انٹر ہوتے ہیں جنت الوکی بھی یہ بھی کئی یکیت بات دیکھ رہے سب ہی لوگ زیرے زیرے کر کے انٹر ہو رہے ہیں سیکیورٹی والے سے ب hasانت کیا ہواماری بہری 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 توме توبہ یشتری çok ی موسیقی 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 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام الممینین جیسے کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ علیہ قیویتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے لوگ پرسنالیٹی جیتنے بھی ہیں تو یہ سب جنت البقی میں ان کا قبر مبارک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی قبر مبارک جنت البقی میں ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قبر مبارک جنت البقی میں ہے حضرت فاطمہ بنت عشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قبر مبارک ہے جو کہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچی جان ہوئی ان کا بھی قبر مبارک ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ ہوئے ان کا بھی قبر مبارک ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قبر مبارک ہے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہوئے اور یہاں پر جنتی نوجوانے کے سردار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قبر مبارک ہے یہاں پر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قبر مبارک ہے یہاں پر حضرت محمد الباکی رضی اللہ تعالیٰ نہ کبھی قبر مبارک ہے یہاں پر حضرت امام زافر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبر مبارک ہے تو بہت بڑی بڑی پرسنلیٹی ہے یہاں پر بہت سارے صحابی کرام کبھی قبر مبارک ہے یہاں پر بہت سارے طبع تابعین کبھی قبر مبارک ہے جنات البقی میں تو یہ کوئی عام قبرستان ہے نہیں یہ بہت بڑا قبرستان ہے اور بہت ہی عظیم و شان مرتبے والا قبرستان ہے تو اس جگہ پہ آپ کو بڑی احترام کے ساتھ آنا ہے اور آپ کو یہاں پہ درود و سلام پیس کریں اپنا فاتحہ کریں دعا کریں یہ سب دعاوں کی قبولیت کی جگہ ہے جنت البقی بہت ہی مرتبے والا جگہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت البقی میں جس نے دفن ہوا اس کی نصفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کریں گے خیامت کے دین تو یہ اتنا عجیم سان مرتبے والا جو قبرستان ہے جنت البقی میں موجود ہے یہ دیکھیں جی پیچھے سارا جو اندر ہے وہ جنت البقی کا ہے یہاں پر کوئی نشاندہی ہے نہیں یہاں پر کوئی نشاندہی نہیں ہے کہ کون سی قبر کنکی ہے تو اس وجہ سے exact بتایا نہیں جا سکتا ہے کہ یہ قبر کنکی ہے کنکی ہے ہم لوگوں نے دعا کر دی ہے یہاں پر اور سبھی کو میں نے اپنے سلام پیش کر دیا ہے تین چار میت آئی گئی تھی یہاں پر جنازے آئے گئے تھے تین چار ہم لوگوں نے قبر بھی دیکھا تتفین بھی ہوئی ان کی باقی دیکھیں یہ بہت دور میں جنت البقی ہے اتنی دور میں جنت البقی ہے قبرستان چکا呢 چکا嗎 چرا چکاو چکاو موسیقی